نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں فرمایا سات علاق کرنے والی چیزوں سے بچنا اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے سات چیزیں ہیں جو تمہیں علاق کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو آجی ساں مان گئے مفترم مان گئے کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے بڑے بھولے بالے ہیں پتہ سارا ہے اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جہاں سے مستقل سود آتا ہے حضور نے ورواہ نہ کرنا یہ کام تو کہتے ہیں میں سود پر پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں مل لگاؤں گا حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملانے تھا اصل برکت بھی اوڑ جاتی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نمبر پر فرمایا یتیم کا ملال نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے اور پھر چھٹے نمبر پر نبی باک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نو ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگا بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں یہ ساتھ وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں